بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سی این ایسی نائنٹی نائنٹی سیون کے منشیات سے مطلقہ جو کیسیز ہیں ان کے ٹرائل کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں منشیات کے مقدمات میں بتاؤ اور ایک ڈیفنس کانسل ایک ہی بات ہے کہ آپ نے استغاثہ کی ہر کمزوری کو اپنی طاقت کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور استغاثہ کے مقدمے کو تھریش کرنا ہے اس حوالے سے چند ایک باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب منشیات کے مقدمے کی ایف ویار آپ کے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے وقوعہ کا ٹائم اور اندراج مقدمہ کا ٹائم اور ٹائم کو کاؤنٹ کریں کہ آیا جتنے منٹ کا یہ فرق ہے وقت وقوعہ اور وقت اندراج مقدمہ کے درمیان جو فرق ہے اتنے منٹ میں یا اتنے گھنٹے میں یہ ساری کاروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو بھی منشیات پکڑی گئی ہے کیا وہ ایک سلیب کی صورت میں اس تھی یا الاغ الاغ سلیبز تھی اگر الاغ الاغ سلیبز کی شکل میں تھی تو یہ دیکھیں کہ ہر سلیب میں سے ریپرزنٹیشن سیمپل لیا گیا ہے یا کنسولیٹیٹڈ سیمپل لیا گیا ہے اگر سیمپل اس تغاثے نے کنسولیٹیٹڈ لے لیا ہے سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے کے لیدہ لیدہ پیکنگ نہیں کی کٹھا ہی بنا لیا ہے ہر سلیب سے الاغ الاغ کوئی سیمپل نہیں لیا تو یہ ایک بہت ہی اچھی گراؤنڈ بن سکتی ہے ڈیفینس کاؤنسل کیلئے اور اتنی مضبوط گراؤنڈ ہے کہ یہ اکوٹل اس پہ ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی مقدمہ ہے تو امیر زیب کیس جو ہے سرکار بنام امیر زیب کیس ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے کہ ہر سیمپل ہر جو سلیب ہے اس کا الہدہ الہدہ سے ریپرزنٹیشن سیمپل لیا جائے گا اگر نہیں لیا گیا تو استغاثہ کا جو ورچن ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے اور بندے کو اکوٹ کر دینا لازمی ہے اور امیر زیب کیس ریپورٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر پی ایل ڈی ٹو تھاوزنڈ ٹویلو سپریم کورٹ اف پاکستان پیج تھری ایٹی میں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ منشیات کا جو ملزم ہے اگر وہ عورت ہے تو آیا ریکاوری میمو بشمول فرد جامع تلاشی جو بھی کاروائی کی گئی ہے اس لیڈی کے حوالے سے جو ملزمہ ہے کیا اس ساری کاروائی کو جامع تلاشی ہے لیڈی کانسٹربل نے دست کیا ہے یا نہیں کیا یا میل پرسنز یہ تھے انہوں نے ملزمہ کی خود جامع تلاشی لی خود جناب ریکاوری میمو بنایا خود ہی سارا کچھ کیا اگر ایسی بات ہے تو یہ ایک اچھا پوائنٹ منشیات کا کیس لڑتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ریکاوری کہاں اور کس کے قبضے سے ہوئی ہے تو منشیات پکڑی گئی ہے وہ کس جگہ سے پکڑی گئی ہے اور کس کے قبضے سے پکڑی گئی ہے ملزم کے پسنل پوزیشن سے گاڑی سے کسی بس سے کسی گاڑی کی ڈگی سے یا حتی کہ کسی گاڑی کی سیٹوں کے نیچے سے یا سیکرٹ کوئی خانہ تھا کہاں سے ہوئی ہے اگر ریکاوری ملزم کے ذاتی پوزیشن سے نہیں ہوئی تو یہ ملزم کے لیے ایک مضبوط گراؤنڈ ہے اور ملزم ان کانشیس پوزیشن کی پلی لے سکتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری گاڑی کی ڈکی میں منشیات پڑی کوئی بھی پلی لے سکتا ہے کہ کسی نے رکھوائی تھی کسی نے امانتن دیا تھا پارسل کے اپنے پنچھا آئے آنکانشیس پوزیشن کی پلی ایک پہترین پلی کے طور پہ نارکو ٹیکس ٹرائل کے اندر ایک دیفنس کانسل کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اور جب بھی وکیل صفائی ایک ملزم کی طرف سے دیفنس کانسل جو ہے ایک فائل کو منشیات کی فائل کو پڑھتا ہے تو پوری کاروائی جو اس طرح سے نکی ہے اس کے ہر سٹیپ کی ٹائمنگ کو لازمی نوٹ کریں یعنی مخبر نے کب اور کتنے بجے اطلاع دی تھی تھانے سے پولیس کتنے بجے نکلی جائے وقوع پر پولیس کتنے بجے پہنچی ملزم کو کتنے بجے انٹرسپٹ کیا اور جائے وقوع کے اوپر تمام کاروائی کے لئے ٹوٹل کتنا ٹائم خرچ ہوا اور جائے وقوع سے کتنے بجے وہ واپس روانہ ہوئے تھانے کتنے بجے پہنچے پھر اگلی کاروائی کیسے کیسے کی حتیٰ کہ وہ فرانسک سائنس لیبورٹری میں سیمپل بیجنے کا جو پراسٹر سوک کس طرح سے کیا کتنا ٹائم تھا یعنی ہر سٹیپ جو استغاثہ لے رہا ہے منشیات کیس میں اس کی ٹائمنگ کو نوٹ کرے اگر کانٹرابینڈ سافسٹینس جو ہے گاڑی کے سلنڈر وغیرہ سے برامض ہو رہی ہے تو ضرور نوٹ کرے کہ سلنڈر کو کیسے اور کس نے کھولا اور جس چابی سے اس انسٹرومنٹ سے چابی سے کوئی چھوری سے کوئی پلاس سے کوئی پیچکس سے کس طرح سے وہ جو بیگ تھا وہ سلنڈر تھا وہ کھولا کیسے گیا تھا اور جس انسٹرومنٹ کے ساتھ اس بیگ کو اس سلنڈر کو یا اس پیکنگ کو کھولا گیا ہے کیا اس کی علاقہ فرد مقبوضگی بنائی گئی ہے یا نہیں بنائی گئی یہ بات نوٹ کرنے والی اس کے بعد پولیس یا انٹی نارکوٹیکس فورس نقشہ موقع جو رف سائٹ پلان کے اندر پوزیشن میں غلطی کر جاتی ہے جو سائٹ پلان ہے اس پہ آپ آ جائیں اس کو کین لی دیکھنا ہے رف سائٹ پلان کے اندر پوزیشن میں غلطی کر جاتی ہے کاغذ میں بنایا گیا نقشہ موقع کو اصل جائے وکوہ کی وزٹ کر کے ضرور کمپیئر کر لیں موقع پہ چلے جائیں دیکھ لیں کہ کیا جو نقشہ بنایا گیا ہے کیا وہ جگہ وکوہ کے اوپر جو پوزیشن بتا رہا ہے جو پوزیشن استغاثہ دے رہا ہے پولیس والوں کی کیا وہ کمپیٹیبل ہے کیا کمپیئر ہو سکتی ہے سائٹ پلان پہ وہ بنتا ہے آیا جو باتیں سائٹ پلان میں کی گئی ہیں وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے ایک ڈیفرنس کونسل کو یہ ساری باتیں موقع پہ وزٹ کر کے اور سائٹ پلان کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد بعض وقت عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس یا انڈین آرکوٹیکس فورس جو ہے کنٹرابینڈ جو منشیات کی مقدار ہے ایف ایار کے اندر ریکاوری میموز کے اندر زمنی کے اندر مختلف لکھ لیتے ہیں کنٹرابینڈ آ جاتی ہیں جب یہ کنٹرابینڈ آ جائے ایف ایار میں مقدار آ رہا ہے جس وقت فرد مقبوز بھی بنائی جاری ہے ریکاوری میمو ہو رہا ہے اس وقت مقدار میں فرق ڈال دیا گیا ہے زمنی میں کوئی اور کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہترین ڈیفنس کے طور پہ ایک ڈیفنس کونسل اس بات کو لے سکتا ہے اس کے بعد منشیات کی ایف ایار کے کنٹینٹس پڑھتے ہوئے پولیس استغاثہ کی سرکاری گاڑی کا نمبر اور سرکاری گاڑی پر جو سوار ریڈنگ پارٹی کے میمبر سے ان کے نام ریکووری کے گواہان اور سیمپل ہر چیز پہ آپ نے گوھر کرنا ہے کیونکہ منشیات کے مقدمے کے اندر قطی صورت ASI اسسٹینٹ سب انسپیکٹر جو ہے وہ مستغیث نہیں بن سکتا کم سب انسپیکٹر ہونا چاہیے لہذا جب FI R آپ کے سامنے آتی ہے تو فوری طور پر خانہ نمبر دو کو دیکھیں کہ آیا مستغیث کمپیٹنٹ پرسن بھی ہے یا نہیں ہے کہیں کوئی ASI نے تو نہیں استغاثہ دے دیا مستغیث بہت نہیں اگر ایسا ہی ہے تو آپ کے لئے ایک اچھا ڈیفینس بن گیا اس کے بعد منشیات کیس میں جو مارجنل گواہان کے دس خط کو ضرور نوٹ کر لیں اگر مناسب سمجھے تو عدالت میں شہادت کے وقت ایک سگنیچر کو سیمپل کے طور پر کروائیں اور اس کے ساتھ کمپیئر کریں اگر فرق آتا ہے تو عدالت کو نوٹ کرتے ہیں منشیات کے کیس میں یہ لازمی ایک دیفینس کونسل کو نوٹ کرنی چاہیے بات کہ سیمپل کو لیبارٹری کب اور کتنی ڈلے کے ساتھ بیجا گیا بطر گھنٹے سے کیا لیڈ بیجا گیا اگر بطر گھنٹے سے ڈلے ہے تو کیا فائل میں کوئی وجہ کوئی اگر ڈلے آ گیا ہے پروسیکوشن کا کیس مشکوک ہو جائے گا اس کے بعد دیفینس کونسل جب پارسل گواہان پر جرہ کرتا ہے تو ٹائمنگ سے متعلقات جو سوالات ہیں وہ نازمی پوچھنے چاہیے یعنی کتنے بجے تھانے سے نکلے تھا کتنے بجے وہ لیبارٹری پہنچا پھر واپسی کا اسی طرح نائٹ ٹائمنگ نوٹ کریں اس کو بنیادی طور پہ آپ نے اس کے سٹانس کو جرہ کے اندر تھریش کرنا ہے پارسل کے گواہ کو اکثر اقصر اقصر ایسے ہوتا ہے جو پارسل کا گواہ ہے اس کے پاس اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ گیا ہے تو پھر وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی ٹکٹ اپنے پاس نہیں رکھتی نہ ہی مطالت میں جمع کرواتے لہذا ایک جو دیفینس کانسل ہے اس کو پارسل گواہان جو ہے پارسل کا جو گواہ ہے اس سے آنے جانے کا ٹکٹ اس کا ٹی اے ڈی اے کراس کوئسشنل لازمی کریں تاکہ اس کی جو مومنٹ ہے کہ وہ کب لیبارٹری گیا ہے کیسے گیا ہے کتنے بجے سیمپل جمع کروایا کیسے واپس آیا کتنے بجے واپس مہن جائے یعنی اس کا یہ جو سارا پارسل کا میٹر ہے اس کو تھریش کرنے کے لئے یہ ٹائمنگ جو ہے وہ لازمی آپ کوئسشن کرنے ہے اس کی ساری مومنٹ جو ہے پارسل گواہ کی اس کو مشکوک بنانا ہے اور اس کے لئے بہترین جو سرچ انجن ہے وہ منشیات کیسز میں جب مہرر وٹنس بکس کے اندر گواہی دینے کے لئے آتا ہے تو اس سے ضرور مختلف ریجسٹر کے اندر جو پولیس کے ریجسٹر مختلف ہیں اس میں انٹریز کے بارے میں پوچھیں لازمی کوئسشن کریں آیا اس نے ریڈنگ پارٹی کی روانگی اور آمد مطلقہ روز نامچہ جو ریجسٹر ہے اس کے اندر درج کی ہے کیا ریجسٹر نمبر انی اور لاگ بک کے اندر اس نے انٹری کی ہے ان کے آنے جانے کی ریڈنگ پارٹی جو گئی ہے موکے کے اوپر وہ کیا کس طرح سے گئی ہے اور کون کون سے لوگ گئے ہیں مطلقہ ریجسٹر کے اندر درج کی ہوئی ہے بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ اس طغاز سے کہ تمام کاروائی کو مشکوک بنانا اور جب محرر وٹنس بکس میں آتا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھنا چاہئے کہ مال خانے میں مال مقدمہ اور جو سیمپل سے وہ کب اور کس یہ بہت اہم بات ہے اس کے بعد پھر جو پارسل گواہ کو نمونہ کب اور کس ٹائم اور کس نے لاکر حوالے کیا تھا پارسل گواہ کے کیونکہ ریکوری کے بعد سے لے کے پارسل کتنا ٹائم پولیس اس محرر نے مال خانے میں رکھے رکھا ہے پھر اس نے کب کس وقت اور کس نے لاکر اس کے پارسل گواہ کے والے کیا یہ سوال لازمی کریں کیونکہ اس کراس پیشن میں بہت سی کنٹرڈکشن آ جائیں اور اگر ریڈ کیس ہے سرچ ورنٹ کہاں ہے اس پہ غور کر لیں اس پہ بڑی چیزیں نکل آتی ہیں اس کے بعد یہ لازمی دیکھیں بطور ڈیفینس کانسل منشیات کے کیس میں ڈاکٹ اور روڈ سرٹیفکیٹ ڈاکٹ کیا تھی پولیس وغیرہ سرٹیفکیٹ کو یعنی اس ڈاکٹ کو اکارڈنگ ٹو لا فل اپنی کرتی جلدی جلدی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ویسے مقدمے پورے کر رہے ہوتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں فلنگ میں غلطی ہو جاتی ہتھا کہ موسلی کیس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب روڈ سرٹیفکیٹ یہ ڈاکٹ فل کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی اہم باتیں سکپ کر جاتے ہیں اور ڈیفینس کونسل کی نظر روڈ سرٹیفکیٹ یعنی اس ڈاکٹ کی جو فلنگ ہے جو اکارڈنگ ٹولا نہیں کی گئی یا جو باتیں سکپ کر دی گئی ہیں ان کو لازمی طور پر گور کر اور دیکھیں کی کیا روڈ سرٹیفکیٹ ڈاکٹ کو مطابق قانون تیار کیا گیا ہے کیا اس میں جو منشیات کیس کا ملزم ہے اس کا پورا پتہ مال مقدمے کا سہی اندراج کیا گیا آیا اس پر جو دست ہیں اس ڈاکٹ کے اوپر وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں سائن ہوئے ہوئے یہ بات لازمی دیکھیں ڈاکٹ کا نمبر اور سیریل نمبر لازمی نوٹ کا دیکھیں اور یہ لازمی دیکھنا ہے کہ ڈاکٹ پر پارسل گواہ کا نام اور پارسل گواہ کے ریسیونگ دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی یہ بڑا ہن پوائنٹ ہے اس کے بعد یہ لازمی دیکھیں کہ فرانسک سائنس لیبورٹری کی جو ریپورٹ ہے اس میں پارسل گواہ کا نام ہے جو کنٹرابینڈ ہے اس کا وزن کتنا فرانسک سائنس لیبورٹری میں پارسل گواہ کے نام کے ساتھ جو ہے اس میں وزن کتنا ہے اور رنگ کتنا ہے رنگ کس طرح کا ہے سرمائی کلر کا ہے وہ بلیک ہے کس طرح کا ہے کیونکہ مال مقدمہ کے اندر بڑے پڑے اور مال مقدمہ موسلی کیسز میں اس طرح سے پورے ورزن کو پوری کاروائی کو تھرش کر کے رکھ دیتا ہے اگر یہ بات دیکھنی ہے نا کہ فرانسک سائنس ریپورٹ اور پارسل گواہ کے حوالے سے اور کنٹرابینڈ جو سابسٹینس پکڑا گیا منشیات اس کا وزن اور اس کے رنگ کے حوالے سے فرق آجاتا ہے اگر فرق آگیا ہے تو پڑا فٹ بنے گا اس حوالے سے جو لینڈ مارک ججمنٹ دی گئی ہے نا وہ ہے تمور ہا کیس تمور ہا کیس سپریم کوٹ آف پاکستان میں یہ تیع گیا کہ جب فرانسک سائنس لیبارٹری کے اندر جو پارسل بھیجا گیا ہے اس میں پارسل گواہ کا نام اس کا وزن اس گو پیکٹ کا اور اس کانٹرابینٹ سابسٹنس کی کیمیکل ایگزیمینیشن اور ان کا رنگ شنگ یہ ساری چیزیں دیکھنی والی ہیں اگر مشکوک ہو گیا تیع بات دین استغاثہ کا پورے کا پورا مقازمہ دڑام سے نیچے گرے ہاں بعد اور اسی تیمورحہ کیس کی بڑا انٹرسٹنگ کیس تیمورحہ کیس ریپورٹ کیا گیا تھا 2016 سی ایمار پیج سکس ٹو ون میں اس میں یہ ہے کہ ایک جو ڈیفینس کانسل ہے اس کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیئے کہ محرر کو انہیں جو ماں ہے اس تھانے کی جو سارا ریکارڈ لکھتا ہے مینٹین کر رہا ہے محرر نے مخبر کی اطلاع کے بارے میں کوئی جو اندراج انٹری مطلقہ ریجسٹر جو ہے اس کے اندر کی یا نہیں کی پھر یہ لازمی دیکھیں کہ محرر نے مال مقدمے اور جو سیمپل ہیں ان کی وصولی کا اندراج مطلقہ ریجسٹر میں کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور ان کے اندر کوئی سیمپل ریجسٹر کر دیئے گئے نوٹ ریجسٹر کے اندر تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو انویسٹیکیشن اوفیسر ہے اس نے ان ساری انٹریز کا ریکارڈ عدالت میں بھی پیش کیا یا نہیں کیا ہے ڈاکٹ کے اوپر روڈ سارٹیف کے اوپر کس کس کے دس خط سب سے اہم چیز ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ جو مال مقدمہ سے جو نمونے لیے گئے ہیں جن کے اوپر سارے کا سارا مقدمہ بیس کر رہا ہے وہ جو سیمپل ہیں یہ لہذا بات ہے کہ وہ ریپرزنٹیشن سیمپل ہیں یا کنسولیٹیٹڈ ہے یہ لہذا بیس ہے وہ میر زیب کے ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا یہ دیکھنا ہے کہ جو نمونہ لیا گیا ہے وہ کتنا وقت کس جگہ پر اور کس کی کسڈی کے اندر آئے وہ کیونکہ سیمپل کے اندر کتنا ٹائم کس جگہ پر اور کس بندے کی کسڈی میں آئے وہاں پہ کیا کٹیمپرنگ کی گئی اور کیا کیا معاملات سامنے آگئے یہ ساری بات نوٹ کرنے والی ہے اس کے کیا وہ تھانے کے اندر ہوئی ہے یا جائے وقوع کے اوپر ہوئی ہے اسی کے اوپر سارے ایک ہزارہ مقدمہ گمہ گا کیا فیار کے بعد جتنی بھی کار وائی ہے وہ تھانے کے اندر ہوئی ہے یا جائے وقوع کے اوپر ہوئی ہے یا تھانے کے پار ہوئی ہے اگر مال مقدمہ ضائع کر دیا گیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اطالت کی اجازت کے ساتھ اس کو ضائع کیا گیا ہے آیا ملزم کو شوک آز نوکس دیا گیا تھا آیا ملزم کو سنا گیا تھا شوالے سے اس کے بعد منشیات کیس میں یہ لازمی دیکھیں کہ فیار کے اندر جو کنٹرابینڈ ہے اس کی نیچر کیا ہے کون سا کلر کون سا کیمیکل اگزیمینیشن کے حوالے سے نیچر او سبسٹنس جو ہے فیار میں کیا لکھا ہے پختہ ہے یا گردہ ہے یا پکی ہے کیا ہے جس ساری چیزیں دیکھنے اس کے بعد بڑی اہم چیز ہے کہ جو ریکوری ہے منشیات کی ان کو سیل کس جگہ پہ کیا گیا ہے کیا ریکوری جو ہے منشیات کی اس کو آن سپارٹ سیل بھی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے سیل بعد میں کیا گیا تھا یہ چیزیں بڑی کونٹ کرنے والی ہیں اور انہی چیزوں سے اس تغاثہ کا جو مقدمہ ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اب ہر کیس کے منشیات کے ہر کیس کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں چاند ایک پلیز ایک ملزم کے پاس ہوتے ہیں کہ پولیس نے دشمنی نکالی ہے تصف کے ساتھ اس کو غلط ملوث کر گیا ہے پھر ملزم کے پاس ایک پلی یہ بھی ہے کہ ملزم جو ہے نا وہ فرسٹ آفینڈر ہے کوئی پریویس کریمینل ریکارڈ اس کا نہیں ہے پھر ایک وڑی اہم پلی ہے کہ کانشیس پوزیشن نہیں تھا اس منشیات کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پوزیشن کے اندر جو یہ بیگ پڑا ہو گئے اس میں منشیات ہیں یا نہیں ہیں کانشیس پوزیشن نہیں تھا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے پرسنل پوزیشن میں سے کانٹرابینڈ منشیات وہ برامت نہ ہوئی اس کے بعد یہ بھی پلی ایک ملزم لیتا ہے کہ جی خاندان کا اکیلہ کمانے والا بندہ ہے پولیس دشمنی کر رہی ہے جب تین سو چالیس دو سی آر پی سی میں ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے برحلف کرواتا ہے پلیس کوئی بھی لیتا ہے کوئی بیوزر لیتا ہے تو وہ زیر غور تو آئے گا پھر بعض وقت ملزم یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو بعد گرفتار کیا گیا ہے اور بعد میں اس کو مقدمے کے اندر انوالف کر دیا گیا ہے ملزم یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ جس در بیٹھا ہوا تھا اس کو بتا ہی نہیں تھا کہ جناب جس بس میں میں سوار ہوں اس کے نیچے والی سیٹ میں منشیات پڑی ہی تھی اگر گاڑی میں اسے پکڑی گئی ہے تو اس کی پلی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے اور نہ ہی میرے کبزے اس سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ڈرائیونگ لیسنس ہے کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے اس کے بعد یہ بھی وہ ایک منظم پلی لے سکتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور بہت سیریس بیمار ہے اور منظم کی یہ بھی پلی عام کیسز میں یہ بھی ہوتی ہے منشیات کے کیسز میں کہ نہ ہی جو منشیات جو ریکاور ہوئی ہیں وہ اس منظم کی پوائنٹیشن کے اوپر ہوئی ہیں نہ ہی وہ منظم کے قبضے سے برامت ہوئی ہیں بلکہ پولیس نے دشمنی نکالتے ہوئے تصف نکالتے ہوئے اس کو خواب آنا پکڑا ہے اگر ہم منشیات کیسز کی ٹرائل کی سٹیجز دیکھیں تو سب سے پہلی سٹیج ہے فیزیکل اینڈ جوڈیشل ریمانٹ پہلی سٹیج ہی ہے فیزیکل پولیس کے پاس جوڈیشل جب وہ جوڈیشل انڈر سیکشن ایک سو تریتر جمع کروانا اور فریمنگ آف چارج جب چارج فریم ہونا ہے تو ٹرائل نے شروع ہونا ہے یہ دوسری سٹیج ہے تیسری سٹیج ہے استغاسے کے گواہیاں استغاسے نے گواہیاں دینی ہیں اپنے پرانسیکوشن ایویڈنس آ جانی ہیں چوتھی سٹیج ہے جب فرانزک سائنس لیبارٹری کی ریپورٹ جمع ہو جاتی ہے پانچویں سٹیج ہے کہ جب انڈر سیکشن تین سو بطالی سی آر پی سی ملسم ایکزیمن ہوتا ہے اور اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے تین سو بطالی کی سٹیٹمنٹ آگے یہ بھی بہترین پانچویں سٹیج یہ ہے اس کے بعد چھٹی سٹیج یہ آ جاتی ہے کہ جب پراسیکوشن کے تمام جو ایویڈنس ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں اب ساتھویں سٹیج ڈیفینس ایویڈنس آ گئے اگر کوئی ہیں ملسم کے پاس اس کے بعد بار حلف اگر بیان دیتا ہے تین سو چالیس دو سی آر پی سی میں وہ سٹیج آ جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیفینس کی جو ایویڈنس جس طرح پراسیکوشن کی ایویڈنس کلوز ہو گئی تھی اس طرح ڈیفینس کی جو ایویڈنس ہے وہ بھی کلوز ہو جاتی ہے اس کے بعد انڈر سیکشن تھری سکسٹی فائیو جی ای چی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ جو کیس ہے وہ سم اپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی ریپلائے آنا ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فائنل ججمنٹ جو ہے وہ عدالت پرنومس کر دیتی ہے ٹرائل کیسز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دوستو کیمیکل اگزیمنر ریپورٹ میں اگر یہ درج نہیں ہے کہ کس بنیاد پر یہ جو کنٹرابینڈ سابسٹینس ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منشیات ہے اب کیمیکل اگزیمنر میں یہ ثابت ہی نہیں اگر ہوتا کہ یہ منشیات ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہی منشیات والی نہیں ہے اس کنٹرابینڈ جس کو پولیس یعنی استغاث ساوازے کر رہا ہے کہ یہ منشیات ہے جبکہ کیمیکل اگزیمنیشن ریپورٹ کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں آئی دین کیا ہوگا اکوٹل ہوگی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی کیونکہ پورے کا پورا استغاث سے کا پورے کا پورا کیس ہی زیرو بٹا زیرو ہو گیا کیونکہ جس چیز کو وہ منشیات سمجھ رہے تھے کیمیکل اگزیمنیشن ریپورٹ کے اندر یہ درجی نہیں ہے کہ کون سی ایسی گراؤن ہے جس کی بنا پہ یہ جو مٹریل ہے اس کو ہم کنٹرابینڈ سابسنس ڈیکلیئر کریں جب ایسے نہیں ہے تو ایٹمین یہ منشیات ہی نہیں ہے بندہ فارق گھر جائے بری ایکوٹل آئی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 پی ایسی سی آر ایل پیج ہے سکس تھرٹی نائن پہ منشیات کے اس میں تفتیشی کے آنے تک منشیات کو سیل نہیں کیا گیا اب جو گواہان کی گواہی تھی اس میں یہ واضح بھی نہیں ہو پاتا کہ اس وقت ٹائم کیا تھا جب منشیات کو سیل کیا گیا اور ان کی ریکاوری میمو بنائی گئی ہے اور یہ بھی واضح نہیں تھا کہ تفتیشی جو ہے اس کو بھلوایا کہاں سے گیا تھا اب اتنی بڑی کنٹرابینڈکشنز آ گئی ہیں ایکوٹل ہو جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2003 پی سی آر ایل جی پیج 248 میں یاد رکھئے گا جو بھی ریکاوری ہوتی ہے پڑیاں ملتی ہیں سلیپس ملتے ہیں شاپر بیگ ملتے ہیں کوئی بیگ ملے ہیں ٹائروں کے اندر سے اگر کنٹرپنٹ ملی ہے بوتل سے ملی ہے تو ہر چکا سے ہر چیز کا جو بھی سیمپل ہے وہ سارا سیمپل پڑیاں سے بنانا ہے اگر وہ سیمپل پاقیدہ نہیں بنوایا گیا تین بندہ کوئٹ ہو جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 پی سی آر ایل جی پیج سکس ہے نوٹ سکس میں اور اور 2016 سی ایمار پیج سیون زیرو سیون میں اور 2016 سی ایمار پیج ایٹ زیرو سکس میں اور 2015 سی ایمار 308 میں یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے اس کے بعد منشیات کی اس میں شہادتوں سے اگر منشیات فروحت کرنے کی کوئی شہادت نہیں ہے اور نہ ہی یہ شہادت ہے کہ کسی نے ملزم سے منشیات خرید دی تھی اور نہ ہی کوئی سیل منی برامد ہوئی ہے نہ ہی منشیات ٹرانسپورٹ کا کوئی گواہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا کوئی گواہ نہیں ہے دین اتنی بڑی کنٹرڈکشنز آ گئی ہیں ایکویٹل ہو گئی اور یہ انٹرپیٹ ہو گئی 2004 پی سی آر ایل جی پیج 218 میں منشیات کی اس میں جو سیمپل ہے ان کے اوپر جس تھانے کا وہ کیس ہے وہ تھانا ظلہ اگر دج نہیں کیا گیا نہ ہی اس سیمپل کے اوپر مستقیز کے دست ہیں فرد برامدگی یا پارسل کے اوپر گواہان کے دست ہی نہیں پارسل جو بیجا گیا ہے فرانسک سائنس لپارٹری کو اس کے اوپر مقدمہ نمبر بھی نہیں لکھا گیا اتنے بڑا کنٹرڈکشن اکویٹر اور یہ انٹرپیٹ ہوتا ہے 2010 پی سی آر ایل جی پیج اس جائے برامدگی کے اوپر تیار نہیں کی گئی جس جگہ پر وقوع ہوا ہے جس جگہ پر وہ ریکاوری ہوئی ہے اس جگہ کے اوپر اگر فرد مقبوضگی مال مقدمے کی نہیں بنائی جاتی سیمپل نہیں بنائی جاتے سیمپل تیار نہیں کیا جاتے then کنوکشن نہیں ہوگی ایک ویٹل ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2015 پی سی آر جی پیش ہے 1767 جنا اس کے بعد دورنگ شادت مال مقدمہ عدالت کے اندر انڈیگیٹ بھی کیا گا کہ پیش کریں اپلیکیشن بھی دی دی مال مقدمہ ایکزیمن کروا جائے پیش نہیں کیا کیا ہوگا اسی بنیاد کے بندہ کوئٹ ہو گیا ہے اور 2001 پی سی آر جی پیج 1401 کے اندر اس کو انٹرپیٹ پکیا گیا اور سیم ایز کیس چلا جاتا ہے پی آر جی 2009 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 405 میں منشیات کی بھرامدگی کسی جگہ سے کی گئی ہے لیکن ریڈ کیس میں سرچ ورنٹ جو تھے وہ لیے ہی نہیں گئے جب سرچ ورنٹ نہیں لیے گئے اور کسی مخصوص جگہ کے اوپر کسی پرمسز کے اندر جا کے آپ ریڈ کر کے ریکوری کر رہے ہیں تو اٹمین پورے کا پورا کیس رونگ ایڈ بیگننگ ہوگا سرچ ورنٹ کے بغیر ہی ریکوری گئے کر رہے ہیں ریڈ کر رہے ہیں اکویٹل ہوئی اور وہ انٹرپیٹ ہوتی ہے پی 2008 سپریم کورٹ پاکستان کا فیضلہ ہے اور پیج ہے 316 پہ اور اگر منشیات کیس میں ملزم نہ ہی جائے برامدگی سے گرفتار ہوتا ہے اور نہ ہی دورانے تفتیش کوئی مزید کوئی بات سامنے آتی ہے پھر بھی اکویٹل ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2006 وائی الار پیش ہے 1834 اس کے بعد جب منشیات کیس میں ایویڈنس چل رہے ہوتے ہیں تو ملزم کی جو پرسنل سرچ ہے ذاتی تلاش ہی ہے اس پر ملنے والی جو چیزیں ہیں مثلا اس کا موبائل فون ہے اس کا سروس کارڈ ہے آئی ڈی کارڈ ہے اس کے جو بھی چیزیں ہیں عدالت پیش گرفتاری اکویڈ جو جو گواہان ہیں وہ مقدار پیس پیس آف ایویڈنس نہیں ہے اکویٹل ہو جاتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2010 پی سی آر آل جی پیش ہے 360 عام طور پہ پیبلک پلیس کے اندر ایک بیگ سے منشیات کا برامت ہونا اور ملزم کو وہاں سے باگنے پر گرفتار کرنا اور اس میں برامدگی کے حوالے سے یہ وضاحت نہیں اشارتوں میں کہ برامدگی ملزم کے قبضے سے یا ملزم کی نشاندہی کے اوپر ہوتی ہاں سوئیڈ بندہ اکویٹ ہو جاتا ہے اور رپورٹ ہوتی ہے یہ بات 2009 پی سی آر ایل جی پیج 5 2 استغاثہ کہ جب گواہان آئے تو کنٹرابینٹ کا جو رنگ ہے سلیبز کی تعداد پارسل کے کپڑے کا رنگ پارسل کی تعداد کیمیکل اگزیمینر رپورٹ کے مطابق جو ٹکروں کی تعداد تھی جو رنگ تھا اس میں کنٹرابینٹ آ جاتی ہے شہادت کے اندر استغاثہ کی اب وہ کنٹرابینٹ فیور کرے گی ملزم کو اور ملزم ہو جاتا ہے کوئٹ اور یہ بات رپورٹ ہوتی ہے پی ایل جی 2009 سی آر سی پیش سیون فورٹی ون میں اس کے پاس استغاثہ کا جب گواہ ہے اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے دورنگ کراس پیشن کہ مال مقدمہ اس کیس کا جس میں مگوائی دینے آیا ہوں جس میں یہ مال مقدمہ رکھا گیا ہے یہ اس کیس کا نہیں آیا ہے دن رورے کا پھرا کیس زیرو بندہ اکویٹو ہو جاتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2009 پی ایل جی سی آر سی پیج ہے فور ڈبل ون میں منشیات مقدمہ کے اندر جس بیگ سے جس کارٹن سے جس شاپر سے منشیات برامت ہوگی بگر اس شاپر کو اس بیگ کو یا اس کارٹن کو قبضے میں نہیں نہ لیا گیا دن بھی شک آ جائے گا اور شک آئیے ایک ڈینٹی کوٹل کے لئے کافی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2009 پی سی آر ایل جے پیج فور ایٹ زیرو میں اور 2009 پی سی آر ایل جے پیج ون ڈبل ٹو ون میں اور 2009 وائی ایل آر پیج ہے ون ثری ٹو فائی میں اس کے بعد خواہ سیکشن ٹونٹی فائف سی ای ایل سی انیس ستانوے اگزیمٹ کر دیتی ہے ایک سو تین کو ایک سو تین غور آئے گا پبلک پلیس ہے پر رونک کے علاقہ ہے جہاں سے برامدگی کی گئی ہے اور وہاں پبلک اتنے لوگ موجود تھے اور پبلک کا کوئی قوائش عمل نہیں کیا گیا اتنے لوگ موجود تھے بشار آیام تھی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2016 پی سی آر جے فور تری ٹو میں اور ایک بڑا اہم کیس ریپورٹ 1996 سٹی 35 میں کیف ایار کسی اور ملزم کے خلاف درجس میں کی گئی تھی لیکن ملزم تبدیل کر کے کسی اور ملزم کا چلان کر دیا گیا اور یہ بات گوائیوں میں کھل گئی یا استغاسی کی گوائیوں میں یہ بات واضح ہو گئی ہے اس کے بعد منشیات کی اس میں مکمل چلان انڈر سیکشن 173 CRPC تیار کرنے والے کو اگر گواہ نہیں رکھا گیا جس جس سارا چلان تیار کی ہے دین کیش مسروق ہو جائے گا استغاسی کا اور بڑی فیور ہو جائے کہ ملزم کیور بندہ اکوٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2005 PCRL جی پیج ہے 1520 میں اس کے بعد منشیات کیس میں فرضی خریداری کا گواہ نہ رکھنا فرضی خریداری والی جگہ سے لاعلمی یا فرضی خریدار کے بارے میں رپٹ نہ لکھنا کیس دائری کے اندر فرضی خریداری کے بارے میں تحریر نہ کرنا یہ ہوگا کہ یہ خود ہی سارا مقوبہ بنایا گیا ہے فرض فرض کرتے کرتے ہی ملزم کو فرض کر لیا گیا ہے اکوٹل ہوگی چیز اور یہ بعد انٹرپیٹ منشیات کیس کے اندر جو مستغیس ہے وہ خود تفتیش نہیں ہو سکتا اگر غلطی کے ساتھ مستغیس خود ہی مستغیس بھی ہے اور وہ تفتیش بھی بن گیا تو پھر شک آگیا مشکوک ہو گیا کیا ہوگا اکوٹل ہو جائے چیز اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2009 PCRLJ پیش ہے ون ڈبل ڈبل ڈری ڈری فور میں اور مخبر کے مخبر خاص کے اطلاع کے اوپر مخبری سے مطلق جو رپٹ ہے وہ درجی نہیں کی گئی بندہ اکوٹ ہو جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے PLD 2005 پیج 81 کے اندر منشیات کیسز کے اندر جو معالمہ قدمہ منشیات ہے اس کو طلف کرنے ضائع کا اختیار صرف ٹرائل کورٹ کو ہے طلف کرنے سے پہلے ملزم یا ملزم کے وکیل کو نوٹس دینا لازمی ہے اگر نوٹس نہیں دیا گیا اور مال مقدمہ طلف کر دیا گیا ہے تو قویٹ ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی PLD 2010 سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے پیج ہے 6 2 3 میں منشیات کیس میں جو سیمپل ہے ان کو بجوانے میں کئی دنوں کی تحیر کر دی گیا اور جو دلے کیا گیا اس کی کوئی وضاحت بھی کیس ڈائری کے اندر بیانی نہیں کی بندہ معاملہ مشکوک ہو گیا نا سیمپل سارے مشکوک ہو گئے کس بندے کی کسٹڈی میں رہے اور وہاں پہ کیا ٹیمپرنگ ہو سکتی تھی بندہ بری کر دیا جاتا ہے اور یہ بات ریپورٹ ہوئی 2006 پی سی آر جی پیج 432 میں اور 2015 وائی الار پیج ہے 2163 میں اب منشیات ایک ملزم سے ریکوور ہوتی ہیں باس میں سے اور باس ملزم کی ملکیت ہی نہیں ہے کسی سواری کو کسی ڈرائیور کو کسی کلینڈر کو اس تغاث سے نگوا بھی نہیں رکھا اور بس کو بھی قبضے میں نہیں لیا گیا اور منشیات کی ریکووری جو ہے وہ پرسنل پوزیشن میں سے بھی نہیں ہوئی جائے دن اکویٹل ہو جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2005 پی سی آر جی پی ڈبل ون نائن ایٹ میں اس کے بعد جو نقشہ موقع بنایا گیا ہے منشیات کیس میں اس میں جس جگہ سے وہ منشیات برامد ہوئی ہے اس کی جائے برامدگی کا نام اس روڈ کا نام اس چوک کا نام اس گلی کا نام لکھا ہی نہیں گیا نقشہ موقع میں یہ واضح ہی نہیں کیا گیا بندہ کوئٹ ہو جاتا جی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2006 YLR page 2979 میں یاد رکھے گا کہ اگر سب انسپیکٹر رینگ سے چھوٹے رینگ کا کوئی بندہ ہوا کوئی ایس اگر وہ کاروئی کرتا ہے منشیات کے حوالے سے تفتیش کرتا ہے then وہ سارے کا سارا کیس zero اکویٹل ہو جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 YLR page 1562 میں اور منشیات کیسز کے اندر ہمرائی ملزم کا جو اقبالی جرم ہے اس کے اوپر ملوث کردہ اگر کوئی ملزم آ جاتا ہے تو وہ اکویٹل کا اقتدار ہوگا کیونکہ کوئی اور تو evidence ہے نہیں صرف اور صرف امرائی ملزم کا بیان ہے اس کی حصیت قانون کو نہیں مانتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 YLR page 2145 میں اب استغاثہ میں یہ بیان کیا کہ منشیات ملزم کے آدمی کے اندر ایک بیگ تھا اور ملزم شہر آیام پہ آرہا تھا ہم پولیس پارٹی کو دیکھ کے وہ باغ گیا ہے جب کیسی کوئی شادت نہیں ہے کہ وہ جو بیگ تھا وہ جو چھوڑ کے باغ گیا اس پہ منشیات ہے یہ بندہ بھی موقع سے پکڑا نہیں جا رہا ہے بندہ آباد میں پکڑا جا رہا ہے اکویٹل ہو گئی جناب اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی آئی ایلی ایلی سیون سی آر سی پیش ڈبل ٹو نائن میں ایک ہی وقت میں الاغ الاغ اگر منشیات برامد ہوتی ہیں تو ان کے اوپر الاغ الاغ سزا نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک ہی مقدمہ ایک ہی معاملہ ایک ہی وقت اور کیمیکل اگزامینر ریپورٹ کی ادھ مجودگی میں صرف اور صرف پولیس کی رائے کے اوپر کنوکشن نہیں ہوگی کیمیکل اگزامینر ریپورٹ جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیئے ادروائز جو مرضی پولیس کہتی رہے اکویٹ ہوگیا بندہ اور وہ ریپورٹ ہوا تھا نائٹی نائٹی فائیو ایس ٹی پیج ٹو سکسٹی سیور میں اب ایک بات سامنے آتی ہے کہ جائے برامد کی جو ہے وہ ملزم کی ایکسکلوزی پوزیشن میں نہیں تھی وہاں پہ ایک وار دس پندرہ لوگ رہ رہے تھے اب وہاں سے منشیات برامد ہو رہی ہے ملزم ایک پکڑا جاتا ہے اب یہ تو واضح نہیں ہے یہ اسی ملزم کی منشیات اور اس کے پرسنل پوزیشن میں سے بھی نہیں ہو لی گئی ہے تو اس کے پاس تبلی یہی ہوگی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ بندہ اکوٹ ہوا ہے 2006 YLR پیج 2979 میں اگر منشیات کیس میں گاڑی کے اندر سے منشیات برامد ہوتی ہے اور بوقت شادت گاڑی پیش ہی نہیں کی جاتی اکوٹل ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی کیونکہ بہت بڑی کنٹرڈکشن آگئے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2000 11 PCRLJ پیج ہے 90 میں منشیات کیس کی شادت کے دورانیے میں اگر استغاثہ کے جو گواہان ہیں اپنے بیان کے اندر ملسم کو اس وقدمے میں ملوث نہ کرے تو یہ تصور کیا گئے گا کہ یہ سارا کوئی شخص ایسے کا ویس سہی ہے شادتوں سے یہ بات بندہ ملظم ثابت نہیں ہوتا شادتوں سے میں ملظم اس کو ملوث نہیں کیا جا رہا تو تو بندہ ہو جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2010 پی سی آر ایل جی پیج ہے وان فور ثری ایٹ میں اور جب مشیر نام اب تیار کیا گیا ہے منشیات کیس میں تو مشیر نام کے اندر چرس کی کوئی شیب نہیں بتائی گئی کوئی چرس کی ڈسکرپشن بیان نہیں کی گئی تو مشیر نام کے اندر جو کنٹرابینڈ سابسٹنس برامد کیا گیا ہے اس میں نہ ہی کوئی کنٹرابینڈ سابسٹنس کی کوئی شکل بتائی جا رہی ہے نہ کوئی رنگ بتائی جا رہا ہے نہ کوئی معاملہ ڈسکرپشن دے ہی نہیں جا رہی وزن تک نہیں دیا گیا اکوٹ ہو گیا جی بندہ اور یہ بات انٹرفیٹ ہوتی تھے 2011 پی سی آرل جی پیج سیون ٹی ٹو میں اگر مال مقدمہ منشیات کے اس میں طلف کر دیا گیا تھا تو منشیات طلف کرنے والا جو مجس سٹریٹ ہے اس کو بتور گوا ٹرائل کے اندر پیش کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اگر وہ نہیں پیش کیا جاتا then اکوٹ ہو جائے گا بندہ اور یہ بات انٹرفیٹ ہوئی 2011 سی آر ایل جی پیج ہے ڈیبل ون ایٹ میں منشیات کیس کے اندر دیورنگ ڈرائی ملزم تمام سیل شدہ جو ریکاوری ہے منشیات کی اس کو ڈی سیل کر کے اگزیمن کر سکتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی کہ وقت ٹرائل ملزم جو پارسل ہے مال مقدمے کا سیل شدہ منشیات کو ڈی سیل کر کے اگزیمن کرنے کا حق رکھتا ہے اگر ایسا نہیں ہو سکتا فارغ یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2011 2011 سیل جی پیج 4 23 میں اور اگر کیمیکل اگزیمنر آفیس لے جانے والا اس سیمپل کو جو بندہ لے کے جا رہا ہے اس کو گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا تو دین بھی اکویٹل ہو جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائی الار پیج ہے 5 9 8 میں اس کے بعد دیورنگ ایویڈنس جب مال مقدمہ پیش کیا گیا ہے تو اس کی سیل ہی اپن تھی جت مینت وہ سیل کھولی تھی یا سیل کی نہیں گیا تھی اب مال مقدمہ جب سیل نہ ہو تو بہت بڑا کنٹرڈکشن آ گیا اور اکویٹ ہو جاتا ہے ملزم یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2012 وائی الار پیچ 251 میں اس اس کے اندر ایک ایک اور بات ہے منشیات میں اگر فی آر کے اندر جو منشیات کی کونٹیٹی بتائی گئی ہے اور جو ریکوری میمو بنایا گیا ہے اس میں جو کونٹیٹی بتائی گئی ہے اس میں فرق آ گیا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2012 وائی الار پیچ 1042 میں دورانے کراس کوششن تفتیشی کے اسے جب پوچھا گیا تفتیشی کے علم میں ہی نہیں تھا کہ منشیات کے سیمپل جو ہیں کس طریق کو ایک آفیس کو بجوائے گئے اور وہ سیمپل کب بجوائے گئے اور ان کو لے کے کون گیا تھا جب اس کو پتہ ہی نہیں تھا بہت بڑی کنٹرڈکشن بندہ بری ہو گیا 2012 اسی ایم آر پیچ 577 میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا منشیات کیس میں برامدگی کہا اور کس وقت ہوئی سیمپل کہا اور کس وقت تیار کیے گئے یہ بات فرد مقبوض میں یہ بھی درج نہیں ہے کہ سیمپل موقع پر لیے گئے تھے تفتیشی نے نہ تو مال مقدمہ دیکھا نہ ہی کیمیکل اگزیمینر کو بجوائیا اور یہ ساری باتیں گواہیوں میں کھل جائے گئی ہیں دین کیا کمیٹ جائے گی اتنی بڑی کنٹرادکشن یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تو تھاظن تھرٹین وائی الار پیش سکسٹی فور میں اس کے پاس عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ملزم منشیات لے کے جا رہا تھا پولیس کو دیکھ منشیات پھینک کر باگ گیا ملزم موقع کے اوپر تو گرفتار نہیں وہ بعد میں گرفتار ہوا ہے اب دورنگ ایویڈنس یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پولیس پہلے ملزم کو تو جانتی نہیں تھی جب ملزم کی شناحہ تھی مشکوک تھی تو پولیس کو کیسے پتہ چلا یہی ملزم تھا سارا معاملہ زیرو بندہ کوٹ ہو جائے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2013 وائی اللہ پیج 598 میں اور منشیات کیس میں اس تغرصہ کس نے تحریر کیا ہے 161 کے بیانات کس نے تحریر کی ہیں گواہوں کے اندر اس بات بھی ایک انٹرڈکشن آگیا ہے بندہ وری ہو جاتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائی اللہ پیج 10 میں منشیات کیس میں اگر کیمیکل اگزیمینر کی ریپورٹ کے اوپر کیمیکل اگزیمینر جو ہے اس کے دست نہیں ہے اس نے دست ہی نہیں کیا اب ایسی کیمیکل اگزیمینیشن ریپورٹ جو ہے کیا وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں ہوگی جب قابل ادھال شادت نہیں ہے وہ کیمیکل اگزیمینیشن ریپورٹ کیونکہ اس کے دست ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا ایکویٹل ہوگی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جی 2013 سی آر سی پیش ہے 572 میں اگر فرد مقبوض برامد کی جو ہے اس کے اوپر گواہوں کے دست ہی نہیں ہے برامد کی گواہان کے دست ہی نہیں ہے پیش کیس جو ہے مشکوک بندہ اکوٹ یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 سی ایم آر پیچ اے ڈبل ڈو میں منشیات کے جو سیمپل ہیں وہ کیمیکل اگزیمینر کے آفیس بجوانے میں کئی یوم کی تحیر کی گئی ہے اور ریکارڈ سے یہ بھی پتہ نہیں چند تھا کہ اس دورانیے میں جو سیمپل بنائے گئے تھے وہ کس کس بندے کی خسٹی میں رہے ہیں اب اتنی بڑی کنٹرڈکشن آگئی ہے بندہ اکوٹ ہوں گیا یہ بات انٹرفیٹ ہوئی 2014 وائی الار پیش 2050 میں دورانے کروس تفتیشی نے تسلیم کر لیا کہ نہ تو سیمپل اس کی مجودگی میں لیا گیا تھا نہ ہی جو پارسل تھا کیمیکل اگزیمینیشن ریپورٹ کے لیے وہ اس کی مجودگی میں تیار کیا گیا کیس ڈڑھام سے نیچے زیرو بٹا زیرو اور بندہ بری یہ بات انٹرفیٹ ہوئی 2015 پی سی آر آل جے پی سیسٹی ٹو میں اگر ایک ملزم جو ملزم ہے منشیات کی اس میں وہ عورت ہے اور عورت ملزمہ کو گرفتار کرنے والی لیڈی کانسٹیبل جو تھی اس کو بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا تو وہ ملزمہ تپری ہونی ہونی ہے یہ بات انٹرفیٹ ہوتی ہے 2016 وائی الار پیج 1362 میں اور اگر کسی گواہ کا بیان دیورنگ انیویسٹیکشن نہیں لکھا گیا تو اس کی ریڈ کیس کے اندر جو ریڈ کرنے والی پارٹی ہے اس کو جو بندہ لیڈ کر رہا تھا جو پولیس افسر اس کو دورانے ٹرائل بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا بندہ اگویٹ ہو جاتا ہے یہ بات انٹرفیٹ ہوتی ہے 2015 سی ایم مار پیش 291 میں جو پارسل بنایا گیا ہے منشیات کا اس کے اوپر تاریخ برامدگی جائے برامدگی منشیات کی ڈسکریپشن ہی نہیں لکھی گئی اتنی بڑی کنٹرڈکشن بندہ بری یہ بات انٹرفیٹ ہوئی 2015 پی سی آر جی پیش ڈبل وان فور ایٹ میں جب منشیات کیس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو منشیات کی اتنی مقدار ہی کنسیڈر ہوگی جتنی کیمیکل ایگزیمینیشن ریپورٹ میں ریپورٹ کردے بجوائی کی کیونکہ وہ سیپرٹ سیپرٹ سیمپلنگ نہیں کی گئی ریپرزنٹیشن سیمپلنگ نہیں ہوئی بلکہ کنسولیڈیٹڈ تھی ساری جب کنسولیڈیٹڈ ہے تو بھئی وہی ہوگی جو بیجی گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2016 سی آر جی پیج 196 میں اور 2016 سی آر جی پیج 286 اس کے بعد گواہوں دورانے کراس پیشن یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ مستغیث مقدمہ جو ہے اس نے مال مقدمہ تفتیشی کے حوالے کیا کہ نہیں نہ ہی یہ پتہ ہے کہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا نہ ہی مال مقدمہ تفتیشی کے حوالے کرنے کی جگہ یا وقت کہیں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے ایک گواہ میں اگر ذکر آتا بھی ہے تو فی آر کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹرٹکشن ہے بندہ بری ہو گیا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2016 MLD پیج 2057 میں تو دوستو یہ تھا سی این ایس ای نائنٹین نائنٹی سیون کا ٹرائل آج ایک دوست آصف جمیل صاحب سے اس حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ سارے دوستوں کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں اگر اچھی لگے تو چھوڑ دیں اگنور کر دیں حلبتہ نارکو ٹیکس کیسز میں ایک ڈیفینس کانسل کو استغسے کی کمزوریوں سے فیدہ اٹھانا ہوتا ہے اور کمزوریاں جو استغسے کی ہیں وہی ایک ڈیفینس کانسل کو بہت شکریہ اللہ حافظ تینک خدا حافظ